جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ خبر نامہ محمد حشمت علی جو چار منار کے دامن میں بسٹینڈ کے پاس رہتے ہیں انہوں نے خاجہ بلال کو کال کر کے پھر وہ بارہ لاکھ کی تفصیلات پوچھی اب یہ بارہ لاکھ کا مسئلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور عبداللہ خان صاحب اس کی وضاحت بھی نہیں کر رہے ہیں تو یہ لوگ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں لیکن خاجہ بلال نے اس کا سارا خلاصہ کر دیا کہ بارہ لاکھ کا خصہ کیا ہے اب ناظرین یہ تو ہم ان کی کسی کا نام لے کر بات نہیں کریں گے لیکن کچھ لوگ چندے کا دھنڈا کر رہے ہیں چندہ چور زکاة مافیا شہر میں بہتی ارچ پر ہے اور اپنی زندگی عیش و آرام سے گزار رہے ہیں یہ چندے کا دھنڈا کرتے ہوئے حالانکہ یہ ماضی میں جیل بھی گئے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ بدنام بھی ہوئے ہیں لیکن یہ دھنڈا چھوڑ نہیں رہے ہیں اس لیے یہ دھنڈے میں انویسمنٹ نہیں صرف جذباتی باتیں کر کے عوام کی جیب خالی کرنا ہے اور اپنے گھر بھرنا ہے ہماری عوام بدنام لوگوں کو بھی چندہ دے رہی ہے بڑے افسوس کی اور تاجب کی بات ہے کہ آپ کیوں نہیں اپنے فیملی کے لوگوں کو دیتے کیا آپ کے خانم میں سارے لوگ پیسے والے ہیں جو ان لوگوں کو آپ چندہ دے رہے ہیں اور کچھ لوگ چندہ ایسے کر رہے ہیں اپنا پرسنل اکاؤنٹ نمبر دے کر پیسے لے رہے ہیں حالانکہ قوم کتنے پیسے دیا یہ کبھی نہیں کہتے صرف ان کا شکریہ ادا کرتے کتنے لوگوں نے مل کر انہیں پیسے دیا یہ نہیں کہتے اب یہ دھنڈا اتنا مزے کا دھنڈا ہے کیونکہ اس میں کوئی محنت نہیں لگتی اور اس میں نقصان بھی نہیں ہوتا صرف فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اس لیے کچھ لوگ یہ دھنڈا چھوڑ نہیں رہے ہیں تو آپ سو سمجھ کر پیسے دیجئے آپ نے رمضان میں بھی بیجا پیسے لوگوں کو دے دیا اور وہ اپنی عیش و آرم کی زندگی گزار رہے ہیں آپ انگری کر کے دیجئے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ملال بھائی میں حشمت بورن چارمار بس فینڈ سے بولی حشمت صاحب بولیے بہارہ لاکھا خصے کے بارے میں بات کرنا تھا تھا بہارہ لاکھا خصے کے بارے میں بات کرنا تھا تھا کیا بھائی کلیفیکیشن دوسکے پر میں دیا پورا لنبا چوڑا میں بھی بولا بچی کی اممہ بھی بولے نہیں نہیں بارہ لاکھ روپے جو ہے امریکہ میں جی انہوں کلیک کرے اور اس کا یخین اور بھروسہ انہوں وہ پیشن کی فیملی کو دلوائے اگر میرے سے پوچھنا ہے تو میرے سے پوچھ에요 وہی پوچھنے کہتا ہے آپ سے پوچھ رہا تھا پوچھنا ہے تو آپ میرے بات سنیے بولی بارہ لاگ روپیے امریکہ میں انہوں کلک کرے بلکے انہوں اس بات کا یقین پیشنڈ کی والدہ کو اور پیشنڈ کو دونوں کو جو ہے اس بات کا یقین دلوا دیئے اور ایک دس لاگ روپیے اور آنے کے ہے بارہ لاگ آگئے یہ الفاظ سمجھتے ہیں نا معنیہ بارہ لاگ روپیے آگئے دس لاگ روپیے اور آنے کے ہے جب وہ بچی ہاؤسپٹل میں جا کے ایڈمیٹ ہوئی جب فونہ کرے تو نہیں اٹھائے اس کے بعد پریشان ہو کہ بچی جو ہے پھر وہاں پراجہ دربار کو گئی ان کے پاس گئی تو بلے کئی کو آیا آپ آپ کے دس لاگ روپیے آنے کے ہے اور بارہ لاگ روپیے آپ کے آگئے انہوں نے بلے صاحب ہم ہاؤسپٹل کو جا کے آپ کو فونہ کرے تو نہیں اٹھائے نہیں میں تھوڑا مسروف تھا وہ کیا کی ویڈیو بنا رہا تھا برحال کیا دو باتیں کر کے بھی جاتی ہو لوگ کو لوگ چلے گئے اس کے بعد ان کے پاس ایک بار سورسوں سنکے گئے تو انہوں یہ بولے کہ نہیں بارہ لاگ روپیے آپ کے نیا ہے بھی وہ امریکہ میں امریکہ میں کہیں پہ جمع ہے اب بچی کو ہاؤسپٹل میں بخول خائد ہے ہائدر آباد کے بچی جو ہے ہاؤسپٹل والے ٹائم دیئے ایک مہنے کا ایک مہنے میں بچی جو ہے وہاں پہ بارہ چکر لگا چکی آلرڈی تو بارہ دن بچی کے خراب ہو گئے بچے کتنے بارہ دن جی وہ بارہ دن کے لیے جو ہے میرے پاس وہ لوگ اپروچ ہوئے خر میرے پاس اپروچ ہوئے اللہ تعالی جو ہے کہیں نہ کہیں سے ازواب بنا کے چوبیس لاگ روپے کا میں میں کو معلوم تھا پیسے نہیں آئے اگر آئے بھی تو نہیں ملنے والے ہیں وہ اچھا میں فوراں سے چوبیس لاگ کی میں ستائیس لاگ کی اپیل کرا جس میں سے چوبیس لاگ روپے بچی کے پاس آ گئے جس میں سے آدھی رخم جو ہے بچی کے گھر والوں کے ہاتھ میں ہے اور باخی کی رخم ڈونرز کے پاس ہے جس دن بھی لیور کا جو ہے انتظام ہوں گا اس دن ہاسپٹل سے کال آئیں گا کہ لیور کا آریمیمنٹ ہو گیا آئیے بول کہ جس دن اطلاع ملیں گی اس دن جائیں گے بچی کا جو ہے سیزے سیزے سرجری کے لیے آسپریشن تھوٹر میں بچی کو لگے جائے گے ایڈمیر کرا دیں گے میرا بولنا یہ ہے کہ اگر آپ بچی کے نام سے بارہ لاگ روپے جمع کرے ہیں تو آپ بچی کو جمع کر کے یعنی بچی کے نام پہ دوکھنے میں جمع کر دیجئے یا نہیں تو پھر آپ یہ بول دیجئے کہ میں بچی کی والدہ کو جھوٹا یخین دلایا تھا دو ہی باتیں دو ہی باتیں ہیں اس کے اٹھ کے تیسری بات نہیں ہے وہاں پہ اگر آئے ہیں تو آپ جمع کر دیجئے وہ جو ہے آپ کی امانت نہیں ہوتی وہ بچی کے نام سے پیسہ جمع کیا گیا بچی حق دار بنتی اس کی بچی کو جمع کر دیجئے اگر نہیں آئے ہیں تو یہ بات بول دیجئے کہ نہیں بچی کے نام سے پیسے نہیں آئے بول کے آج ہوا خالی جھوٹا یخین دلایا تھا میں بچی کی والدہ کو چھوٹ جو ہے ہوای باتیں کر رہا تھا بول کے بول دیجئے بات ختم ہو جاتی نا اتنی یہ بات ہے اور اور اس کے اپر کوئی لوجیک ہی نہیں ہے اس کے پر ابھی میں بہت ہوں بولیے بھائی میں کلیریفیکیشن لیا وہ اس لیے بات کر رہا ہوں اسے ڈیٹیل آپ کلیریفیکیشن کس سے لیا آپ کلیریفیکیشن کس سے لیا آپ خالد بھئی سے لیا نہیں آپ ایک بار بچی کی والدہ سے بات کروں بات کروں گا صاحب ان سے بھی بات کروں گا جی انہوں یہ بتا ہے میرے کو کہ اس پر جو ہے پورا گوگل سے جو ہے جب ان کا کچھ بھی نہیں تھا ویڈیو بنائے پینکارڈ نہیں تھا مطلب اکاونٹ اس کے لیے جو گوگل کے لیے جو ہے ایٹی ایم وغیرہ ہونا پوری کاروئی کریں انہوں کرائیں اس کے بعد میں ان کا بولنا یہ ہے کہ جو ڈونرز دینے کے ہے ڈونرز یہ بور رہے کہ ہمارے پاس پیمنٹ ریڈی ہے ہم ان کو دیتے جب پیشنٹ جو ہے وہاں پر آئیں گا ہوسپیٹل میں ہم نہ آپ کو خالد کو دیں گے نہ ہم جو ہے کسی کو دیں گے پیشنٹ ہم سریف جو ہے پیشنٹ آنے کے بعد میں وہاں پر ہوسپیٹل کو جو بل ہوں گا وہ ہم ان کو دیں گے یہ جیسا ایگزیمپل کیسا جیسا میں آپ سے بھروسے کی بات کر دیا کہ بلال بھائی ایک کام ہوا تھا وہ ہو گیا آ جائیں گا تو وہ بیس پہ انہوں جو ہے یہ بتائیں کہ بھائی بارہ لاکھ روپے آپ کے اس طریقے سے ایسا آگئے ہے آپ کا یہ ہوا تو جو ہے اب لیور ان کا لیا ان کو جو ہے اسو فگس کا پرابلم ہے جو نلی ہے کھالے کی وہاں پر پرابلم ہو کہ ان کو ابھی جو ہے جو ٹائم دیا گا ایک مہینے کا تو وہ سامنے والے یہ بتا رہے ڈونر کہ ہم کسی کے ہاتھ کو پیسے نہیں دیتے انہوں ایکشورنس دے دیئے باروسہ دے دیئے کہ آپ کا پیمنٹ آگیا ہے لیکن وہ لوگ یہ بتا رہے کہ جو ہے بھائی ہم پیمنٹ کسی کے ہاتھ کو نہیں دیتے تو بھنو بھول رہے کہ جب میں اکاؤنٹ نمبر ان کا دیا سارے چیزیں ان کا دیا تو بھئی اکاؤنٹ میں ان کی آئیں گے میرے پاس سوڑے ہیں میں اس کا کلاریفیکیشن کہا دوں اور جب ان کے بچے کا مہٹر ہوا تھا دوبائی میں تو وہ بچے کا جو ہے کون کرے کام ان کی جب مرہوم جو ہے سوشبہ سوراشتی افئر مینسٹر ہلو سن رو آپ کی پاس جی تو جب وہ اپن سپورٹ کرے سارے چیزیں پچھلے کافی جو ہے مورد کرو سنیے سنییہ اب اپا با بات سنیے اور اگر انسید اور اگر جو ہے ان کو ایک لاکھ روپے کچھ آئے پھر اس کے بعد میں ان کی آکاونڈ من اور پھر پچیس ہزار، پچیس ہزار کوئی لوگ لیا کے دی اور وہ جو ڈونر سے کوئی ایک جو ہے کہ اوڈ اوڈ ایسیشن میں نام نہیں لے رہا ہوں ہم اس پر تھوڑا سا جو ہے ان کو جو ہے کچھ ڈاؤٹ ہے کوئی آپ دوسرے ہسپیٹل سے اور دوسرے ڈاکٹر سے رجوع ہو اب جب ان کے پیمنٹ نہیں آیا ہے تو انہوں بارہ لگ روپے دینا کہاں سے ہوتا بتائی ہے چلی ہو گیا جی اب آپ جیسا میں سائلنٹ سنا آپ بھی سنیے اس کے لئے اللہ حافظ کے رکھ دیں گے برابہ سنیے میں آپ کو یا ان کو کسی کو بھی یہ نہیں بل رہا ہوں کہ کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے دالو آپ نے کو یہ جواب دیجئے کہ تیویس مارچ کے دن جب بچی ہسپیٹلائز ایڈمٹ کر دیا تھے بچی کو لے کے جا کے آپ کا ڈونر کیوں غیب ہو گیا پہلی چیز جب آپ کا ڈونر آپ کو جو ہے یقین نہیں کرتا تو آپ کیوں آپ بچی کے پیشنٹ کو بچی کے والدہ کو آپ جو بات کا یقین دلائے کہ پیسے آگے جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے آپ کیسا بولتے کہ آگے آپ کے ہاتھ میں پیسے آئی نہیں اور آپ بچی کی والدہ کو بول دیئے کہ پیسے آگے بلال بھائی سامنے والے آج بھی رہے میں دیکھیں میں فون فون کٹ کر دیتا ہوں نہیں نہیں آپ میری بات سن آپ سننا ہے تو فون کرنا بھائی پیشنز بھی رکھنا کوئی نہیں 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 آنسر مت دو میں بھی دے سکتا تھا آپ کو آنسر میں بھی آپ کو میں بھی آپ کی بات کو کٹ کر سکتا تھا یہ بول کے کہ بچی کے بچی کے بھائی کے لیے میں بات نہیں کر رہا ہوں بچی کا بھائی کچھ بھی کر رہا ہوں گا اس سے میرے کو تعلق نہیں ہے یہاں بچی کی بیماری کی بات کر رہا ہوں میں اوکے وہ بات بول کے میں آپ کی بات کو کٹ کر سکتا تھا لیکن میں پیشنٹ بھی آپ کی بات سنا اب میں کیا بول رہا ہوں آپ کو وہ ہوں گا کچھ بھی وہ بچی کے بھائی کا کچھ ہوں گا باوہ کا کچھ ہوں گا خالہ کا کچھ ہوں گا میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے میں صرف اتنا بول رہا ہوں کہ بارہ لاکھ روپیے آپ عائشہ جبین کے نام سے جمع کرے جمع کرے تب آپ بچی کے والدہ کو اس بات کا یقین دلوائے کہ اگر جو ہے بچی ہسپٹل کو لے کے جائیں گے تو ہم پیسے جمع کر دیں گے چلو آپ کی بات ان کی بات سب کی بات پہ میں آج بھی یہ بات بکی بول رہا ہوں کہ ہسپٹل میں انہوں جو ڈونر ان کا ریڈی ہے بول رہے نا میں ڈونر میرے ڈونر کو بارہ لاکھ روپے رکا جاتا ہوں ان کے ڈونر کو بنا کے جمع کر دو بولو میں ویڈیو بنا کے شکریادہ کرتا ہوں بھائی کا میں شکریادہ کرتا ہوں بھائی کا آپ بولیے بات ان کو بات کریں میں یہ بارے میں بات نہیں نہیں یہ کہ بھائی سے آگے بلے نا بھائی بھائی سے آگے نہیں بھر رہے بلال بھائی یہاں کنفیشن ٹھیک ہے آپ آپ بچی کے والدہ کو یقین دلائے تھے نا جی بچی کے والدہ کو یقین دلائے تھے نہیں دلائے تھے یقین دلائے انہوں ابھی بھی یقین بھر رہے ہیں انہوں انہوں یہ بھر رہے ہیں کہ بھائی میرے پیسے تو ایک کام کرتا بھائی چوبیس لاغ روپے میں میں بارہ لاغ روپے کم کروا دیتا ہوں آپ بارہ لاغ روپے خالد بھائی کو جمع کر دو بودھو میں خالد بھائی کا ویڈیو بنا کے شکریہ آتا کرتا ہوں کہ خالد بھائی اپنی طرف سے بارہ لاغ روپے جمع کری بھائی خالد بھائی کے اکاؤنٹ میں آیا خالد بھائی جو ہے بھائی آپ کو غلط فہمی ہے میں کیا بول رہا ہوں خالد بھائی پیسے لے لیے بول رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں خالد بھائی کے اکاؤنٹ میں آئے بولو میں آپ کو میں کیا بول رہا ہوں آپ بچی کے والدہ کو یہ بولے کہ بارہ لاغ روپے آگے بولے نا بارہ لاغ کے لیے صاحب ابھی بھی وہ ڈونر یہ ہی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ ڈونر کا نام آپ بھی نہیں بور رہے ہیں میں بھی نہیں بور رہا ہوں میر کو بھی معلوم ہے ڈونر سے میں بھی بات کر رہا ڈونر سے آپ بھی بات کریں ڈونر سے خالد میں بھی بات کریں ڈونر کو بھی بٹھا دوں گا کل ویڈیو کے ذریعے میرے کو معلوم ہے وہ کون سا ڈونر ہے وہ ڈونر کتے کا پیسے دیتا ہوں بولا کتے دیا کیا دیا اور آپ کو یہ غلط بات کی انفرمیشن ہے کہ ایک لاگ روپے گوگل پے میں آئے گوگل پے میں 58000 روپیز آئے وہ تو وہ لیڈیز بتا رہے ہیں نہیں 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 میرے پاس پورا ٹرانزیشن ہے خالد بھئی گیارہ مارچ کو خالد بھئی ویڈیو ڈالے اس کے بعد میرے پاس پورا گوگل پے کے دو دو روپے کا سٹیٹمنٹ ہے 58000 روپیز 58000 46 روپیز آکاؤنٹ میں آئے اس کے بعد یہ بچی جب ہسپٹل میں تھی جب خالد بھئی فون آنے اٹھا رہے تھے تب ایک صاحب آکے پچیس ہزار روپے ہسپٹل میں جمع کر کے گئے پھر یہ بچی جب ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھی جب خالد بھئی فون آنے اٹھا رہے تھے اور ایک صاحب آکے تیس ہزار روپے ہسپٹل میں جمع کر کے گئے آپ یہ بات انہوں جہن سے نکال دینا کہ گوگل پے میں ایک لاکھ روپیہ ہے خالد بھئی کی ویڈیو کے بعد گوگل پے میں 58000 46 روپیز آئے اچھا اس کے بعد بچی جب ہسپٹل میں تلپ رہی تھی ایڈمیٹ کرا دو بلکہ خالد بھئی کے بولنے پہ جب ہسپٹل کو گئے جانے کے بعد خالد بھئی وہاں سے دو دن تک فون آنے اٹھائے اچھا فون آنے اٹھانے کے بعد انہوں بچی کو ایڈمیٹ کرنے کی جگہ ڈسٹارچ کر دو تے بولے ڈاکٹرز کیوں کیونکہ پیمنٹ کا ایرنجمنٹ نہیں ہوا پیمنٹ کا ایرنجمنٹ نہیں ہوا تب پچیس ہزار اور تیس ہزار روپے دو لوگاں اننون لوگاں نہ جس کو آپ جانتے ہیں جس کو نہ میں جانتا ہوں نہ جس کو خالد بھئی جانتے ہیں نہ جس کو پیشن جانتا آپ یہ سب باتوں کی جگہ ایک کام آپ یہ کریے اب آپ اب آپ بچی کی والدہ سے بات کریے والدہ سے بات کر کے آپ تفصیلات پوچھئے کہ خالد بھئی کب یقین دلائے تھے کہ دس لاکھ بارہ لاکھ روپے آگے اور دس لاکھ روپے آنے کے ہے اس کے بعد آپ دواخنے کو گئے بات ایڈمٹ کرائے بات ہاسپٹل کے اندر آپ فونا کرے تو خالد بھئی فونا کب تک نہیں اٹھائے آپ یہ بات پوچھئے اور پیسے نہیں ہونے کی صورت پہ بچی کو انشتیسیا کا انجیکشن دلا کے گھر کو لالیے یعنی بے ہوشی کا انجیکشن دلا کے گھر کو لالیے بچی کو بچی کو انجیکشن دینے کے بعد جب گھر کو آئی بچی آنے کے بعد بچی کو بیمار حالت میں خالد بھئی کے پاس پھر لے کے گئے تو بولے اتنی بیمار حالت میں بچی کو کئی کو لے کے آیا ماں جاؤ پیسوں کا آرینڈمنٹ ہو رہا بولے اچھا بھائی میں بور رہا ہوں جتا ہو رہا ہوتا آپ کنے جو آگے جن لوگ آپ کو کمیٹمنٹ کر دیئے آپ ان لوگوں سے پیسے دواخنے میں جمع کر دینا تھا اب آپ کو میں بور رہا ہوں اب آپ کو میں اور ایک بات بور رہا ہوں اس رات اگر بچی کو کال آیا لیور کا آرینڈمنٹ ہو گیا آئیے ہسپٹل کو بلکے اگر اس رات کو کال آیا میں بچی کے لیے چوبیس لاکھ روپے تیار ہے نہیں چلی اچھی بات ہے نو پرابلم نہیں پرابلم یہاں پہ یہی ہے کہ جھوٹا یقین پبلک کو نہیں دلانا نہیں 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 یہاں دیکھئے بلال بھائی یہاں پر یہی کنفیوزن چر رہا نہیں کنفیوزن کی بات نہیں ہے بھائی اور بارہ منٹ ہو گئے اس سے زیادہ میں بات نہیں کر پاؤں گا جزا کرنا بھائی شکریہ بہت باتا جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد